اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں شکر الحمدللہ تو یہاں پہ جناب ہم نے سوچا موسم کا تھوڑا سا انجوئے کرتے ہیں کیونکہ بہت ہی خوبصورت سا موسم ہوا ہے تو آج اس شام ہم نکل گئے تھے باہر اور تھوڑا سا انجوئے کرتے کرتے تو ہم نے سوچا چلو جی چائے پھی لیتے ہیں یہاں سے ہم پہنچ گئے پاکٹی ہاؤس تو ارادہ بس یہی تھا کہ چائے کافی کریں گے اس کے بعد بس مطلب نکل جائیں گے پر جب وہاں پہنچے تو بس ہم نے سوچا چلو برگر شرگر کچھ کھا ہی لیں تو تھوڑا سے برگر فرائز اور کچھ سینویچز مغیرہ منگوا لیے بعد میں کافی اور یہ ڈونٹ براؤنی وغیرہ تو یہ کھا کے تو ہم پھر نکلے پیدل 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 باہر اور موسم جو تھا وہ بہت ہی زیادہ مزے کا تھا سردی تھی اور اوپر سے دھن دھن سی تھی بہت ہی مزے دار سا موسم تھا ہم نے کافی انجوائے کیا شام کو کیونکہ ماما نے جو ہے ان کی کل کی ٹرین تھی تو انہوں نے جو ہے وہ مطلب چلے جانا تھا تو پھر گھر آنے کے بعد میں میں نے ان کی پربیشن شروع کی ان کی کل کی ٹکٹ تھی تو ان کے لئے کھانا بنا رہی تھی ایکچلی یہ جو کھانا میں بنا رہی تھی یہ صرف اور صرف میں بھائیوں کے لئے بنا رہی تھی ان کو دینے کے لئے تاکہ کہ وہ مطلب یہاں سے لے جائیں اور وہاں جا کے تو ممہ بھی تھکی ہوں گی تو ان کو پھر یعنی کام بغیرہ نہیں کرنا پڑے گا جاتے ساتھ ہی یہ بھو گرم کریں گی اور بس بھائیوں کو کھلا دیں گی کیونکہ بہت دنوں سے بیچارے بھائی جو تھے وہ سارے وہاں سے کھا رہے تھے باہر سے کھانا لالا کے اور سب کے پیٹ جو تھے وہ خراب ہوئے تھے اور مجھے پتہ تھا یہاں سے جانے کے بعد ممہ بھی تھکی ہوں گی سفر سے تو پھر وہ جاتے ساتھ ہی کچن میں اگر کھڑی ہوئیں تو پھر ان کی بھی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب مطلب ٹرین سے سفر کر کے جاؤ وہ بھی اتنا لمبا کراچی سے لاہور کا تو وہ تھوڑا سا نا مطلب پہلے سے ہی انسان تھکاوا ہوتا ہے تو بس یہاں پہ میں دو طرح کے کباب بنا رہی تھی ایک تو شامی کباب بنا رہی تھی میں نے اور دوسرے وہی والے کباب بنا رہی تھی جو میں اکثر ہی بناتی ہوں جس کی کباب پراتھی بھی بناتی ہوں تو ریشمی کباب تھے اور ساتھ میں گاجر کا حلوہ بنا رہی تھی تو یہ بس ان کو دینے کے لئے بنا رہی تھی یہ گاجر کا حلوہ تو میں نے رات کو ہی بنا کے اس کو فریز کر دیا تھا تاکہ صبح بس ایسے کا ایسا ہی ربا لے جائیں اور شردیوں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم جاتے ہیں تو چاہے مطلب اس کی ٹکٹ ہو ایسی والی یا نہیں ہو تو کھانا خراب نہیں ہوتا لیکن اگر ہم گرمیوں میں جاتے ہیں تو چاہے ایسی والی لیں یا جونسی بھی لیں بیٹھتے ساتھ کھانا خراب ہو جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہی تھا کیونکہ میری شادی کو بھی دس سال ہو گئے ہیں تو مجھے اس بات کا پتہ ہی ہے کہ کھانا جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا تو یہاں پہ اسی لئے ہم سردی میں جو ہے وہ کھانا بھیج دیتے ہیں اکثر اور وہ بلکل بھی کچھ نہیں ہوتا اور ویسے بھی ان لوگوں کی جو ٹکٹ تھیں وہ کراکرم کی تھیں تو جو ٹرین ہوتی ہے کراکرم وہ اکثر ہی نہ مطلب کبھی بہت زیادہ کوئی مسئلے میں سائل ہوں تو جب وہ لیٹ ہوتی ہے ورنہ تو وہ بلکل ٹائم پہ پہنچ جاتی ہے تو ہمیں پتہ ہی تھا کہ وہ صبح بلکل ٹائم پہ پہنچ جائے گی تو اس وجہ سے پھر ہم نے یعنی تین بجی ہاں سے نکلے گی تو میں نے صبح صبح یہ یعنی کہ فرائے کیے تھے کباب تو ان کے لئے تازے تازے رات کو میں نے بس بنا کے تو یہ والا تو مسالہ صرف رکھ دیا تھا اور وہ والے اکی شیئ بھی میں نے بنا دی تھی تو باقی کے جو تھے وہ میں نے سارے جو تھے وہ صبح صبح بنائے تھے تازے تازے نہ گرم تاکہ کہ وہ مطلب جب تک وہاں پہنچیں گی تب تک وہ تازے ہی رہیں گے ایک دفعہ گرم کریں گی اور مطلب کھلا دیں گی سب کو تو یہاں پہ چناب ہم پہنچ گئے تھے سٹیشن اور بس ممہ جا رہی تھی تو بس ہم دیکھ رہے تھے اور کیا کر سکتے تھے تو یہاں پہ بٹھا کے پھر گھر سے کچھ کھا کے نہیں گئی تھی تو پھر ہم نے سوچا کچھ کھلا دیں ان کو تو باہر سے تو کچھ کھاتی نہیں ہے وہ زیادہ خاص تو گھر سے ہی لے کے گئے تھے ان کے لئے یہاں پہ میں ان کو چاہے وغیرہ دے رہی تھی بٹھا کے تو ابھی ٹرین آنے میں زرہ ٹائم تھا ہم لوگ زرہ دس پندہ منٹ آگے پہنچ گئے تھے اچھا تو ہم نہ جلدی پہنچ جائیں وہ ہمیں سکون رہتا ہے اگر ہم دیر میں پہنچے نہ تو ہمیں نہ بالکل مطلب ایک بیچینی سے لگی رہتی ہے اور جب سفر پہ جانا ہونا تو اکثر ہی مجھے بھی بھوک نہیں لگتی جب تک میں مطلب اپنی جگہ پہ پہنچ نہیں جاؤں تو جب تک مجھے نہ سکون نہیں آتا اور ایسا ہی ممہ کا تھا وہ بھی نہ گھر سے کچھ کھا کے نہیں گئی تھی ان کو سکون ہی نہیں آ رہا تھا مطلب پیٹ میں نہ ایک گدگدی سی ہوتی رہتی ہے کیونکہ مجھے اپنا پیٹ میرے ساتھ بھی نہ ایسے ہی ہوتا ہے میں بھی جب مجھے جب مطلب کراچی سے لاہور یا لاہور سے کراچی مطلب آنا ہو تو بس پھر میں پڑے شان رہتی ہوں پھر میں نے نہ مطلب وہیں بھی بیٹھ کے یا ٹرین میں بیٹھتے ساتھی کھانے شروع ہو جانا ہوتا ہے پہلے سے مجھ سے کچھ نہیں کھایا جانا ہوتا تو بس یہی تھا میرا آج کا ولاغ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کر لیں جو بھی چینل پر نیو ہیں ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ